جنوبی پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں رحمیر خان کا پہلا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پچیس پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ملتان کے فضا میں آلودگی کی شرح چار سو پانچ پوائنٹس ریکارڈ بہاول پر خانے وال بہاول نگر کی فضا بھی آلودہ شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں سموک کے ڈیرے فضائی آلودگی دل اور دماغ کے مریضوں کے لیے خطرناک مریضت ویات کے استعمال میں ہرگز ناغہ مت کریں غیر ضروری سفر سے اجتناف کیا جائے تبی ماہرین کا مشورہ ترندہ محمد پناہ میں بھٹے آلودگی پھیلانے لگے دھوان چھوڑتے بھٹوں نے اقدامات کا پول کھول دیا انتظامیہ زگزگ ٹیکنالوجی پر عمل درامت کرانے میں ناکام شہری سانس سمیت مختلف امراض کا شکار ہونے لگے ادھر بستی ملک میں کارروائیاں دھوان چھوڑنے والے بھٹے میں سمار درختوں کی مسلسل کا ٹائی مزفرگر میں سموک بڑھنے لگی کلین این گرین مہم بھی کاغذات کی حد تک محدود شہریوں کے مطابق دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکی بہاول پر میں مختلف ادارے سموک کے خاتمے کے لئے متحرک انچارج محکمہ محولیات انصر عباس کا کہنا ہے حکومت پنجاب کے ہدایت پر دن ورات سرگرمیاں جاری ہیں پھٹوں کو سموک کا سبب نہیں بننے دیں گے شہر اولیا میں ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا چوبیس گھنٹے میں چار مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق نشتر اسپتال کے ڈینگی وارڈ میں آٹھ مریض زیرے علاج چار مشتبہ مریض بھی زیرے علاج رپورٹ سانے کا انتظار آئی سی سی چیمپینز ٹوفی نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کے اپگریڈیشن چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کا دورہ دامراتی کاموں کا جائزہ لیا سکور بورٹ مناسب جگہ پر نصب کرنے کے ہدایت محسن اکوی کا کہنا تھا دن رات ایک کر کے منصوب آبر وقت مقمل کیا جائے چیمپینز ٹوفی کا انقاط پاکستان کے لئے اعزاز ہے پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا وائٹ پال کرکٹ سیریز قوم کھلاڑیوں کا دوسرا گروپ کراچی سے ملبرن کے لئے روانہ کپتان محمد رزوان نائب کپتان سلمان علیاغہ عبداللہ شفیق اور دیگر شامل پہلا میت چار نومبر کو ہوگا میٹرک سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کا اعلان نیجی خان میں کامیابی کا تناسب 52.25 فیصد رہا ملتان بورڈ میں کامیابی کا تناسب 40.99 فیصد طلبہ بورڈز کی ویب سائٹ سے نتیجہ معلوم کر سکتے ہیں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اکتالیس ماہ اجلاس پانچ ترقیاتی سکیموں کے لئے بارہ عرب سے زائد فنڈز منظور جنوب پنجاب میں غیر رسمی تعلیم کے منصوبے کے لئے پانچ ارب پندرہ کروڑ کے فنڈز منظور اجلاس کی صدارت شیئرمنٹ پلاننگ انڈیولپمنٹ بورڈ پیریسٹر نبیل احمد آوان نیکی ملاوٹ سے پاک خوراک کافر رحمی کامشن مظفرگر میں دورانے چیکنگ دو ہزار لیٹر مزرس سہد دود تلف پوٹ اتھارٹی کے خانوال ویکار روای یونٹ سے ساڑھے پانچ ہزار کلو زائد المیاد چائے کی پتی برامت کر لی گئی دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے کوٹ شٹا میں انڈیس ہائے وی افسوسناک حادثہ نوروالہ کے قریب دو موڈرسائیکل آپس میں ٹکرا گئے تین سالہ بچی موقع پر جان بھگ دو خاتین سامیت تین افراد زخمی ہو گئے سیشن کوٹ ملتان نے دہرے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا پسند کی شادی کرنے پر بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے والے ملزم کو دوبارہ سزائے موت مبتولین کو دو دو لاکھ معافضہ آدھا کرنے کا بھی حکم ادھر قبیر والا میں بھی قتل کیس کا فیصلہ آ گیا ایک ملزم کو سزائے موت دوسرے قوم رقید کی سزا مجرمان نے سرفراس کو قتل جبکہ اس کے بیٹے کو زخمی کیا تھا 11 ماہ سے ڈی پی سی نہ ہوئی پبلک ہیلتھ انجنرنگ ڈیپارٹمنٹ ملتان کے کلرک سراپا احتجاج بی سے زائد کلرکوں کی ترقی روکی ہوئی ہے ملتان ڈیویجن کے چاروں اسلامی کسی کلرک کی ترقی نہیں ہوئی نشتر اسپتال ٹو ملتان کے سیکیورٹی گارڈ تنخواہ سے محروم خاتین عمر سیکیورٹی گارڈز ڈی سی آفیس کے سامنے سراپا احتجاج گھروں میں افاقوں تک کی نوبت انپہنچی ہے ڈی سی سے اپیل ہے فوری تنخواہ کی ادائیگی کرائی جائے ملتان میں مہربان کولونی روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار خستہالی کے سبب روڈ سے گزرنا محال شہریوں کی دہائی کہا سیورٹ سسٹم بھی ناکارہ ہو چکا ٹھٹی کے اوقات میں ٹرافک جام معمول ہے ملسی کے شہری صاف پانی سے محروم بابا نتیش شاہ کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ارسے سے بند ہے غیر مناسب دیکھ بال ٹوٹیاں تک غائب آلودہ پانی پینے سے شہری مختلف امراض کا شکار انتظام یا خاموش تماشائی احمد پر لما میں تجاوزات کی بھرمار راستے تنگ پڑ گئے ٹرانسپورٹ اڈو کے اطراف میں مافیا نے پنجے گار لیے عام درفت میں دشواری حادثات معمول شہریوں کا ذمہ دار حکام سے نوٹس کا مطالبہ پاکستان میں تائینات کورین امبیسیڈر پارک کی جھون کی ملتان شیمبر آف کومر سامد روحی سے خصوصی گفتگو آئی ٹی پارک بنانے میں بھرپور مدد کرنے کا اعلان تعلیم اور ویزا کے لیے مزید آسانیہ پیدا کرنے کی یقین دہانی کرائی امریکی کانسل جنرل کا ملتان میں گھنٹہ گھر کی امارت کا دورہ کرسٹین ہاکنز اور سومو ونگ سیری کا تقریب میں شرکت 150 طلبہ کو دستکاری سے متعلق ٹریڈنگ دی جائے گی کانسل جنرل کرسٹین ہاکنز کی گفتگو آئندہ پندرہ روز میں پارکنگ پلازا مکمل ہو جائے گا صدر ڈسٹرک بار ملتان عمران خان خاکوانی کا کہنا ہے پانسو سے زائد گاڑیاں موٹسائیکل پارک ہو سکیں گے زلہ کچہری کے بائیس کنال اراضی پر گیارہ منزلہ ٹاور زیرے تعمیر ہے پنجاب بھر کی طرح شجاباد میں بھی گندم کی کاشت تحصیل میں 15,000 اکڑ گندم کاشت کی جائے گی بیچ کے منظور شدہ اقسام کاشت کی جائیں ٹریلنگ سے گندم کاشت کرنے کی ہدایت مدھر ڈی سی کوچ ادو نے بھی گندم کاشت کا اقتدہ کر دیا مزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ ازوان کے کسانوں کو ریلیف کا آغاز خاد سپرے ملنا شروع ہو چکا نمہ سال ایک لاکھ روپے سے زائد کا فائدہ ہوا کاشتکار حکومت اقدام پر خوش نظر آئے خوچ ادو میں لوڈ شیڈنگ اور بلوں میں اضافہ تاجر وفد کے میپ کو حکام سے ملاقات بل پر کٹنگ کر کے پیسے بڑھانا غیر قانونی ہے کھمبو پر لگے میٹرز درست کیے جائیں میپ کو حکام کی طرف سے اقدامات کی اقین دہانی رہین نرخان چیمبر اوف کومرس کے الیکشن میں دھاند لے ہوئی آزاد اتحاد گروپ کے رہنماؤں کے پریس کانفرنس بولی کارپوریٹ کلاس کے 92 ووٹ جالی ہیں اسوسیٹ کلاس کے 123 ووٹ جالی ہونے کا الزام آر پیو ڈی جی خان کی شکایات سلمے کھلی کا چہری سائلیند کی شکایات سنی متعلق آفصروں سے ریپورٹ طلب خودے سی پیو ملتان کی بھی کھلی کا چہری مسائل کا فاری اضالہ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت موسیقی